اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ربینہ اور آج آپ لوگوں کو میں جو بیماری ایسی گرمیاں تنی شدت کیا گئی ہیں گرمیاں جاہی نہیں رہی پلٹ پلٹ کا گرمیاں آ رہی ہیں تو آپ لوگ اگر اپنا اور اپنے بچوں کا یہ خیال رکھیں گے گرمیوں میں تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی آپ لوگوں کو بیماریوں سے دور رہیں گے بہت زیادہ ڈاکٹروں میں اور دوائیاں خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو میں نے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بچوں کے اور بڑوں کے پیٹ درد کولک اور یہ اس کے جو بیماریوں کے بارے میں نیو بان کو دیکھیں بچوں میں تھوڑا سا بھی فیڈ کرتے تو الٹیاں ہو جاتی ہیں یا وہ فیڈ نہیں لے رہا ہوتے یا گرمی کی وجہ سے ان کو تو کچھ دے نہیں سکتے نہ پانی دے سکتے نیو بان کو تو وہ آپ ان کے اتیاد کریں گرمیوں میں ان کا خیال رکھیں کیونکہ اس وقت جتنی شدد کی گرمی آ رہی ہیں بچوں اور بڑوں میں پیٹ درد کی شکایت گیس کی بدحجمی کی تھوڑا سا کھاتے ہیں تو ان کو بدحجمی ہو جاتی ہے میرے گھر میں بھی جو بچے ہیں اسکول جا رہے ہیں تھوڑا سا کھا کے گرمی اتنی شدد کی ہے کہ کھا نہیں سک رہا ہے اور گھر میں چاہے اس ہی چل رہے ہیں لیکن باہر تو جاتے ہیں تو گرمی ہے نا کہ ہر جگہ ہس ہی چل ہیں ہماری گاڑی میں اس ہی ہے اور گھر میں اس ہی ہے تاک لیکن جب باہر میں اس ہی نہیں ہے ہم کلینک رہے craft 하기 اہم باہر نکلتے ہی تو گرمی لگتے ہیں تو اس کے بعد گاڑی میں اس ہی سب کی نکل کر جاتے ہیں میرے ہیں سڑک پہ تو dustogen جھر میں اتر کے جاتے ہیں جرمی سے بستگیم۔ یہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور پھر میری تو عادت یہ گی کہ میں جاتی سب سے پہلے نہ آتی ہوں پسینہ جب آ رہا ہوں تو آپ لوگ تھوڑی دیر بیڑے ہیں پنکے میں پھر نہ آئے ایک دم سے نہ آنے سے بھی بڑوں میں ہو یا بچوں میں کیونکہ اسکول سے آتی بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ واش روم جائیں شاور لے لیں گرمیوں کے اندر اتیاد کریں بہت زیادہ شدت کی گرمیاں بھی پڑھ رہی ہیں اس میں موسم میں تبدیلی آتے آتے آئے گی یہ جو شدت کی گر میں دوبارہ سے ہو گئی ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں اس کے اندر بچوں کو ہلکی غزہ دیں میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ برگر پیزے کی حضم نہیں ہو رہا ہے بچوں میں اور باہر کی چیزیں ہوایٹ کریں جو باہر چپس ہیں بسکٹ ہیں اور باہر کے ایسے آئیٹہ میں ساموسے رول ہمیں گرمی لگ رہی تو ان لوگوں کو بھی گرمی میں آپ لوگ اگر دیکھ لیں ساموسے رول کس طرح گرمی میں پسینوں میں بنا رہے ہیں تو ان کی بھی گندگی ہاتھوں میں گ موچنے کے بعد یہ ایک دم جھل جھلی سے آ جاتی ہے کہ کس طرح سے لوگ کھا لیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اگر اچھے ہوٹلیں اچھی جگہیں ہیں رات میں وہ تو کاریگر ان کے ایسی میں بیٹھ کے تھوڑی بنا رہا ہوں گے ہم لوگ ایسی میں بیٹھ کے کھا تو لیتے ہیں اب وہ جب کھا کے آ جاتے ہیں تو بچے پیٹ میں درد کو کہتے ہیں بڑوں کے پیٹ میں درد ہے اُلٹیاں موشن لگے میں تو کھایا نہیں جا رہا ایک مریض میرے پاس بچی کو لے کے آئی تھی وہ ان کی ایک سال ڈیر سال کی بچے اس کو موشن آ رہا ہے کچھ میں نے آپ لوگوں کو موشن کے بارے میں بتایا بھی تھا کہ پیٹ درد موشن گرمیوں میں اس کے دانتوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں چھوٹے بچوں میں لیکن جو بڑوں میں ہو رہی ہے بیماری تو ان کے تو دانت نکلنے کم نہیں ہیں ان کے لیے میں نے یہ پھر جو تیزا بھی مادتا پھر موہ کڑبا ہو جاتا ہے یہ یہ آئیز جل یہ ٹیبلٹ میں بھی ہے اور سیرپ میں بھی جو لوگ ٹیبلٹ لے سکتے ہیں ان کو میں ٹیبلٹ دے دیتی ہوں میں آپ لوگوں کو یہ دکھاتی اس لئے ہوں اگر یہ میڈیسن آپ لوگوں کو کہیں سے نہیں ملتے آپ میرے کلینک سے لے لیں کیونکہ یہ میں کلینک پہ ہی مغاتی ہوں اپنے سیلز بین سے اور کونٹیٹی میں ہی مغاتی ہوں تو میں اپنے مریضوں کو یہی دبائی دیتی ہوں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جب پیٹ میں درد اور بیچائی نہیں ہوتی ہے پیٹ درد کی وجہ سے ہی ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں جب ہمارا اسٹمک خراب ہو جاتا ہے گیس ہوتی ہے گیس پر سینے پر سے دماغ کی طرف بھی جاتی ہے پھر اور ان لوگ سمجھتے ہیں ہارٹ کی بیماریاں ہو گئی کچھ لوگ سمجھنے لگتے ہیں گھبرات ہو رہی ہے گیس کی وجہ سے ساری بیماریاں کچھ سینے کی جلن ہوتی ہے بڑوں میں بہت زیادہ بیماریاں پھر جب کھانا عظم نہیں ہو رہا ہوتا تو الٹیاں لگ جاتی ہیں تو یہ جو ہمارا اسٹمک جب چیز سینسٹیف ایسی آرگن ہے کہ اگر آپ لوگ اس کی اتیاد کریں گے گرمی کے اندر یہ گرمی ہو رہی ہے باہر کے شربت پی لیتے ہیں کچھ لوگوں کو عادت ایسی پڑی ہوئے یہ جو کولڈنگز پیتے ہیں باہر کو اور گھر میں مغا کر ہر کھانے کے ساتھ پیتے ہیں سب سے زیادہ تو ان لوگوں کو ہڈیوں کی بیماری ہو جاتی ہے ہمارے ہاں کولڈنگ بینڈ ہے اگر بہت زیادہ آپ لوگوں کا دل چاہ رہے ہیں شربت پانی تھنڈا پانی اور شربت پین گا تو آپ لوگ گھر میں نیبو پانی پی لیں اورگینی چیزیں پی ہیں تو کبھی بھی درد نہیں ہوگا نیبو پانی ویٹیمن سی بھی مل رہا ہے آپ لوگوں کو اور آپ لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے گوڑ آتا ہے گوڑ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو ٹپس اس لیے بتاتی ہوں کہ میں خود ایک عورت ہوں اور میں بھی اپنے بچوں کو اور ان کو سیف رکھتے ہیں بیماریوں سے تو گوڑ اور نیبو چھہت نیبو ڈال لیں نمک تھوڑا سا کالے نمک ڈال لیں تو اچھا اس میں ڈرنگ بن جاتا ہے باہر کے ڈرنگ سے بہتر ہے اور اس میں اگر آپ لوگ ذرا سے ایک چھٹکی کھانے کا سوڑا بھی ڈال لیں تو اتنی زبدت باہر جیسا ڈرنگ بن جاتا ہے جو یہ باہر ڈرنگ ملتے ہیں آپ لوگ بنائیں اور بنا کے بچوں کو بھی دیں گھر میں خود بھی پیئیں کھانا بھی حضام ہوتا ہے اور باہر کی دمائیاں بھی آپ لوگوں کو استعمال نہیں کرنی پڑتی ہیں کول ڈرنگ سوائٹ کریں بار بار کہتی ہوں کول ڈرنگ بہت نق نقصان ہوتا ہے ایسیڈ ہوتا ہے اس میں ایسیڈ آپ لوگوں کو نہیں پتا گردوں کے لیے نقصان دے ہڈیوں کے لیے کیلشم آپ کا ختم کر دیتا ہے یہ کول ڈرنگ کی بوتل جو ٹوئنٹی فائیو ہے تھرٹی ایمیل کی ہوتی ہے اگر وہ ایک گلاس کی آپ لوگ پی لیتے ہیں تو آپ چھے چمچوں کے برابر تو اس میں شگر ہوتی ہے اور پھر آپ اپنے پانچ چھے مہینوں کے لیے سمجھ لیں ہڈیاں آپ کی بھی ہو جاتی ہیں جو کیلشم آپ کا بن رہا ہوتا ہے وہ ایک گلا گلاس کیلشم بلکل آپ کا جسم سے ڈیزول ہو جاتا ہے ایسیڈ کا یہ کول ڈرنگز پیتے ہیں کول ڈرنگز کو آوائٹ کریں اور کول ڈرنگز میں لکھا ہوا جاتا ہے کہ آپ نیبو پانی والی کول ڈرنگز لے لیں پودینے والی لے لیں ایسیڈ تو ڈلا ہوا ہے آپ لوگ یہ سوچ کے پی ہیں جو اچھے اور ایسے لوگ ہیں وہ نہیں پیتے کول ڈرنگز اور جو بہت زیادہ شو مارنے والے اور ایسے ہوتے ہیں ان کی تو شادیوں میں بھی کول ڈرنگز ہ ہوتی ہے لیکن جو ہم لوگ خود نہیں پیتے خود آوائٹ کرتے ہیں تو اس لیے ہم جوسیز بناتے ہیں کوئی مہمان آتا ہے اس کو بھی نہیں دیتے اگر کوئی بہت زیادہ ایسے ہوتے ہیں جو جوس پیتے ہی نہیں ہے تو ہم اورگینک چیزوں سے جوس بناتے ہیں انار کا ایپل کا اگر بہت زیادہ ویسے تو فروٹ ایسی کھائیں انگور کا یہ ان کے جوسیز بنا کے دے دیتے ہیں آپ لوگ خود بھی صحت من رہے ہیں اور یہ پیٹ ہمارا ایسا یہ اس ٹمک میں اگر کچھ گڑڑ ہو ج جاتی ہے تو اس پر مطلی اور پھر کھانا تو کھایا جاتا ہی نہیں ویقنیس ہو جاتی ہے پانی کی کم ہی ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں میں اگر ہو جائے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ کتنی شدید بچے بڑے ہو کومے میں چلے جاتے ہیں ڈی ہائیڈریشن آپ لوگوں کو بلیٹ پیشل لو کر دیتی ہے ایک دم سے بہت زیادہ ویقنیس ہو جاتی ہے تو اس ویقنیس کو بچائیں پانی پیئیں پانی سادہ بہ زیادہ نہیں پیا جا رہا اس وقت جو دہی کھائیں کھیرہ کھائیں ایسی چیزیں کھائیں جو آپ لوگوں کو حضب ہو جائیں لیکن یہ سب چیزیں دن میں کھائیں رات میں میں کبھی نہیں بتاتی کہ رات میں کھیرہ کھانے والوں کو بیماریاں رہتی ہیں رات میں پیاز اور کھیرہ بہت نقصان دیتا ہے دن میں کھائیے اس پر میں ایک الگ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناوں گے اور آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی چیزیں رات میں کھاتے ہیں فروٹس مغرب کے حضب ہوتی ہے فروٹس کھانے سے آ کریں جتنے فروڈ سے سیپ کا چھلکہ حضم نہیں ہوتا ایسی چیزیں جو حضم نہیں ہوتی وہ آپ لوگ رات میں نہیں دن میں کھائیں اور جن لوگوں کا اسٹمک بہت قبول کر لیتا ہے کہتے ہیں پتھر حضم تو وہ لوگ تو کھا لیں ان کو کچھ نہیں ہوتا لیکن سینسیٹیو جو اسٹمک والے ہیں ان کو یہ چیزیں حضم نہیں ہوتی اس کے لئے یہ ٹیبلٹ ہے یہ ٹیبلٹ ہے تین ٹائم لیں تو یہ والی ساری دمائیاں جو میں آپ لوگوں کو پکچر میں اس لئے دکھا دیتی ہوں یہ والا سیر اپ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ پیٹ درد کے لئے بچوں کے لئے یہ کولی بیکس جو بھی بچوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے لوز موشن ہو جاتے ہیں اس کے لئے بہت اچھا ہے یہ اور ان کی صحت کا خیال رکھیں اپنا اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں خوش رہے ہیں آباد اللہ حافظ